اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو میرے پیارے دوستو آج ہمیں پڑھنا ہے تختی نمبر ستائیس یعنی لاشٹ تختی جو ہماری ہے لاشٹ تختی جو ہمیں پڑھنی ہے آج ٢ونٹی سیون ٢ونٹی سیون تختی نمبر ستائیس لاشٹ تختی ہے تو ایک چیز تو مجھے آپ کو بتانی ہے یہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ ساتھ اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز جو ہے یہ اپلوڈ ہوتی ہیں ہماری فیس بک پیش پر وہاں پر بھی آپ فالو کر سکتے ہیں وہاں پر کیا ہے کہ وہاں پر ایک آپشن رہتے ہیں شیئر کرنی کے آپشن آپ وہاں شیئر بھی زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں تاکہ بہت سارے لوگ قوائد سیکھیں اور اچھی طرح کیسے قرآن پڑھ لیں اور تیسری یعنی سمڑے جو ہمیں کرنی ہے جو ہمیں کہنا ہے وہ ہم یہ کہنا ہے کہ بہت آرے بندے ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کشمیر میں یہ قوائد سمجھاتے ہیں تو بہت اچھی تیر کے سمجھ آتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ اس تختی کے بعد انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ جو کمپلیٹ ہو جائے گا کمپلیٹ آج ہو جائے گا انشاءاللہ آج تو ہم انشاءاللہ کیا کریں گے کشمیری والا ورجن یعنی جس طرح ہم اس وقت اورتو لنگویج میں ہم آپ کو قوائد سکھاتے ہیں ہم کشمیری لنگویج میں آپ کو قوائد انشاءاللہ یعنی دو تین دن کے بعد انشاءاللہ جب ہم شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو الف سے لے کر یعنی پہلی تختی سے لے کر انشاءاللہ ستائیس والی تختی تک انشاءاللہ سارے قوائد ہم کشمیری لنگویج میں سکھائیں گے آپ کو وہ بھی کورس بھی انشاءاللہ تاق تقریباً چالیس دن کر رہے گا یہ بھی ہمیں بولا تھا چالیس دن کا چالیس سے کم ہی دن ہو گئے تو ہم نے اس کو ماشاءاللہ ختم کیا کیونکہ میں نے آپ کو ورڈ دیا تھا انشاءاللہ چالیس دن میں ہم ختم کریں گے قوائد کو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ آئیستہ آئیستہ ان کو سکھنا ہے اور انشاءاللہ سمجھنا ہے اور پھر آپ اچھی تیرے سے قرآن پاک پڑھ سکتے ہو تو ہاں انشاءاللہ آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے بعد کیا کرنے والے ہیں قرآن پاک شروع کرنے والے ہم سورہ ام پارہ ہم شروع کرنے والے ہیں قلعوذ بر بناسے اور تمام قوائد کے ساتھ انشاءاللہ تمام قوائد کے ساتھ ایسا نہیں کہ ایسی ہی پڑھ پڑھائیں گے بلکہ آپ کو سمجھائیں گے یہاں پر اگر یہ لفظ ہیں اس میں کون سا قوائد ہوتا ہے کھینچنا کیوں ہے اس وقت بھی آپ کا ریوجن قوائد کا ریوجن انشاءاللہ اچھی تیرے سے ہو جائے گا اور آج ہمیں پڑھنا ہے اجرائی قوائد اجرائی قوائد کیا ہوتے ہیں کیوں نام ہے اجرائی قوائد اجرائی قوائد مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تمام قوائد کو اپنے ذہن میں دھیان میں رکھتے ہوئے کوئی بھی قرآن پاک کا ورڈ لفظ پڑھتے ہیں ہمارے ذہن میں تمام قوائد ہونے چاہیں اور اچھی تیرے سے تجوید کے ساتھ جب ہم پڑھتے ہیں تو اجرائی قوائد کہلائی جاتا ہے یعنی جب ہمارے ذہن میں ساکن ہوتا ہے ساکن کیا ہوتا ہے دو زبر کیا ہو دو زیر کیا ہے یعنی ہم تنوین کی بات کریں گے ہم ماشاءاللہ کیا بولتے ہیں اس کو اظہار اور اقفاء کی جب ہم ہمارے ذہن میں ہو اور پھر اسی انداز سے جس طرح قرآن پاک صحیح پڑھنا اس طرح پڑھتے ہیں وہ تمام قوائد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں تو اس کو اجرائی قوائد کہتے ہیں جیسے ہم اس وقت انشاءاللہ یہاں پر پریکٹس کریں گے آپ کو سمجھائیں گے اجرائی قوائد کس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ شروع کرتے ہیں آج قوائد بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو یہاں پر جزا ان جیم زبر جا زا علف زبر زا کیونکہ یہاں پر علف مدہ ہے اب پھر یہ مدہ پھر حال آپ چھوڑو پھر اس کا میں بھی مدہ ہوں گا یہ زا علف زبر زا جزا حمزہ دو زبر ان جزا ان دیکھیں یہاں پر جو یہ مد لگایا ہوا ہے تو یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ مد متصل ہے کیونکہ مد کے بعد ہی فوراں اسی قلمے میں حمزہ آ رہا ہے تو کیا پڑھیں گے ہم جزا اس مد کو ہم تین سے پانچ علف کے درمیان کھینچتے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ دیکھو جزا ان دیکھو اگر ہم یہاں پر آیت کریں گے نا آیت مثال کی تو اگر ہم آیت کریں گے ہم پھر جزا آ ہم پڑھیں گے کیوں پڑھیں گے میں نے آپ کو کہا ہے اگر زبر ہم لاشٹ پر ہمیں آیت کرنی ہو اور دو زبر آ رہا ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ایک زبر کو اٹھا کر یہاں پر علف مدہ لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں علف مدہ کیونکہ علف سے پہلے کیا ہو زبر ہو تو علف مدہ ہوگا علف مدہ کو کتنا کھینچتا ہے جتنے واقف میں ہم انگلی کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں یا ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑتے ہیں تو اس کو علف مدہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ دیکھو جزا اگر ہم کیا کریں گے آیت کریں گے اگر آیت نہیں کریں گے پھر جزا ان پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس طرح ہم پر دیکھ سکیں حدائق حدائق اگر دیکھو حا زبر حا دال علف زبر حمزہ زیر ای غاب زبر حدائق تو یہاں پر بھی مدہ متصل ہوگا اور علف مدہ بھی ہیں یہاں پر پہلے تو علف مدہ پڑھیں گے ہم پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی مدہ متصل بھی ہم کھینچ کر پڑیں گے کیونکہ حمزہ اسی قلیمے میں آ رہا ہے اسی طرح ایک تو خڑا زبر ہیں خڑا زبر برابر علف مدہ کے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو مدہ متصل لگا ہوا پانچ علف کے یا تین سے پانچ علف کے درمیان کھینچنا ہے حمزہ کی نیچے زیر تو حمزہ زیر ای غاب زبر کیا تاز پیشتو ملائی کا تو ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں آیت کرتے ہیں اگر ہم آیت کریں گے ملائی کا پڑھتے ہیں کیونکہ تا کو ہم کیا کرتے ہیں ہاں میں بدل دیتے ہیں جب ہم آیت کرتے ہیں یہ یاد رکھنا ہے آپ کو یہاں پر دیکھو یہاں پر آپ کو یاد آیا ہوگا یہ جو واو ہے اس پر کوئی نشانی نہیں لگی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں واو نہیں پڑھنا ہے ہمیں واو نہیں پڑھنا ہے واو تو لکھا گیا ہے لیکن پڑھنا نہیں ہے جیسے میں نے کہا تھا آپ کو تین حروف ایسے ہیں جو پڑے جاتے ہیں جو پڑے نہیں جاتے ہیں لکھے جاتے ہیں تو ہم پڑھتے نہیں ان کو لیکن لکھتے ہیں جیسے وہاں تختی میں لکھا ہوا تھا اسے کروس لگایا ہوا تھا یہاں پر ہم نہیں پڑھتے ہیں لیکن یہاں پر قرآن پاک میں زیادہ کروس نہیں لگایا ہوتا ہے کبھی کبھی واو کے اوپر سوڑا سا گول نشان بنا ہوا تھا اس کا مطلب واو کو لکھا ہوتا ہے ہر جگہ نہیں لکھا ہوتا ہے تو آپ کو خود ہی سمجھنا ہے اگر واو پر کوئی بھی نشانی نہیں ہے تو پھر واو کو نہیں پڑھنے کا ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہم ملائی کا حمزہ پیش او لام خر زبر لام حمزہ زیر ای کاب زبر کا یہاں پر مادہ میں متوصل ہوگا تین سے پانچ لوگ کے درمیان ہمیں کھینچنا ہے کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں ہے ملائی کا این یہاں پر ہم گناہ کریں گے کیونکہ گناہ کریں گے کیونکہ نون پر کیا ہے تجدید ہے تجدید کو ہم دو بار پڑھتے ہیں حمزہ نونزہ این نون لفظبر نا اور یہاں پر ماد بھی لگایا ہوا ہے مادہ بھی ہے اور ماد بھی ہے اوپر سے ہیں حمزہ دوسرے کلمے میں ہیں اس لئے مدے منتصل ہوگا مدے متصل مدے منفصل ہوگا تو پھر کیا پڑیں گے ہم یہاں پر کیا ہوگا دیکھو یہاں پر کیا ہوگا کون سا قائدہ ہوگا یہاں پر یہاں پر ہوگا یالین یا سائکن سے پہلے زبر ہے تو یالین ہوگا ٹھیک ہے نون خرد زبر نا مادہ کی برابر کھینچ رہا ہے کافلہ زبر کافلہ زبر کو سارو زبر سارو زبر انہ اعطینا کل کو سارو لیکن یہاں پر آیت کرنی ہے یہاں پر اس کو جذم دے گئے کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا زبر زیر پیش زبر زیر پیش دو زیر اور دو پیش جب ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کے لاشٹ حروف پر جذم دے کر سانس دورتے ہیں آیت کرتے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ کاؤو سارو سارو زبر سارو پھر جب ہم جذم دیتے ہیں جذم والے حروف کو ہم پیچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں نا تو سارو زبر سارو پڑھتے ہیں پھر کاؤو سارو ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہم اور را کو پور کرنا ہے کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو پور کرنی کریں گے کالکاؤسر وکل وکل امر وکل امر ٹھیک ہو شاید یہاں اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے وکل امر مستقر مستقر دیکھو آزو روا کاف لام پیش کل لام پیش وکل کیونکہ لام کو دو بار پڑھیں گے کیونکہ ایک تو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے دوسرا اپنے اوپر پیش ہیں لام کو تو ہم کیا پڑھیں گے کیونکہ یہ تجدید ہے تجدید کو ہم دو مرتب پڑھتے ہیں حمزمیم سے را میم سے ریم را میم سے ریم را کو ہم میم کے ساتھ جوڑ دیں گے را کے اوپر میم کے اوپر تجدید ہے تو ایک تو یہاں پر گناہ بھی کرنا ہے کیا کرنا ہے گناہ بھی کہا ہے ریم کیوں کرنا ہے را ساکن کے بعد کیونکہ یہاں پر میم آ رہا ہے میم آ رہا ہے ہم نے کہا تھا میم مشدد اور را میم مشدد اور با پر ہم کیا کرتے ہیں با ساکن ہو میم مشدد ہو اس پر ہم گناہ کرتے ہیں ماشاءاللہ گناہ کہتا ہے ناک میں تھوڑی دیر آواز چھپانا امرین مستقیر مستقیر قاف راضیر قیلر کیونکہ میں نے کہا تھا دو زبر دو پیش کو ہم کیا کرتے ہیں جب ہم آیت کی میں بدلتے ہیں تو کیا دیتے ہیں یہاں پر یہاں پر جزم دیتے ہیں جزم والے حروف کو ہم پچھلے والے حروف سے میرا کر پھر پڑھتے ہیں قاف راضیر قیلر مستقیر ایسی اللہ دیکھو یہاں پر حمزہ اللہ 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 زیدردی یا مدہ ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے یہاں ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا نون زبرنا اللہ اللہ ہم پیش ہم اللہ یا پیش اللہ اللہ حمزہ وابش یہاں پر بھی مدہ متوصل ہوگا کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں ہے یا اللہ اون اون ٹھیک ہے کیونکہ اب زبر ہے زبر والے حروف پر ہم کیا دیتے ہیں ہم یہاں پر دیتے ہیں جزم ٹھیک ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ سمجھایا ہوگا آپ کو دیکھو کیونکہ دیکھو اس لئے اجرائی قواعد اس میں تمام قواعد جو آتے ہیں نا تو ہم پورا پورا ان کو آدھا کرتے ہیں دیکھو تا زبر نون زال لام زبر ل تنز ل تنز ز زبر ز لام لام پش لل تنز لل مین زبر لام خڑ زبر ل اور اس کو پانچ لف کے برابط کیوں کھنچیں گے تین سے پانچ لف کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں آرہا حمزہ کی نیچے زیر ہے تو زیادہ نہیں کھنچیں گے ای ہوگا حمزہ زبر ای کاب زبر کا تا پیش تو مائلہ ای کا تو یہاں پر کیا ہوگا کیا ہوگا یہاں پر واؤ مدہ ہوگا ٹھیک ہے واؤ واؤ ساکھن سے پہلے کیا ہے پیش تو مدہ ہوگا دیکھو یہاں پر اور بھی لکھا ہے بی اذن یہ اسی کے ساتھ ہے بی اذن رب بی ہم یا کل امر تو بادر بی حمد زادر اذ نون زیر بی اذن رب بازر بی رب حامیم پیش حامیم زیر ہم رب بی ہم میم میم آ رہا ہے تو کیا ہوگا جب میم اور میم آئے تو ہم نے پڑا ہے کیا ہوگا ہمیں غنا کرنا ہے کیا کرنا ہے غنا کرنا ہے ہم میم یہاں پر اقفہ ہوگا کاف آ رہا ہے نون ساکن کے بعد خروفی اقفہ کے پندرہ حروف میں سے کاف آ رہا ہے تو اس لئے اقفہ حقیقی ہوگا نون ساکن کا اقفہ ہوگا ٹھیک ہے تو اقفہ کہتے ہیں آواز کو چھپانا ناک میں آہ تھوڑی دیر آواز چھپانا اس کو اقفہ کہتے ہیں بی ادنی عبیہ میاں کل امر کل لامزر لی امر امر کیوں پڑھیں یہ حمزہ را دوزر رن لیکن یہاں پر ہم کیا دیں گے لاشٹ پہ ہم جذم دیں گے کیونکہ ہم نے پڑھا ہے دوزر اور دو پیش کے وقت ہم اگر آیت کرنی ہو تو جذم دیں دیں لاشٹ پہ ٹھیک ہے سلام سلام ہی حتی دیکھو یہاں پر یہاں پر کیا کر کف یعنی روک بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی روک سکتے ہیں اگر روکیں گے اچھا ہے اگر نہیں روکیں گے تو بھی اچھا ہے کوئی بات نہیں آدھے لوگ یہاں پر روک جاتے ہیں وہ اس کی ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں یہاں سے دیکھو وہ پڑھتے ہیں بی اتنی ربیہم میاں کل امر سلام پڑھتے ہیں نا آپ نے بہت بار سنا ہوگا تو غلط نہیں پڑھتے ہیں کف لگایا ہوا ہے آگے اور پف لگایا ہوا آگے اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں روک سکتے ہیں یہاں پر اور نہیں بھی روک سکتے آیتیں تو یہاں ہی تک پڑھتے ہیں آیت کرتے ہیں یہاں پر سوک پڑھتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر سنز برسہ اللہ مخرب اللہ میندو پیش من سلام من کیوں ہوگا یہاں پر مو کیوں نہیں ہوگا کیونکہ دیکھو آگے ہا آ رہا ہے ہا کیا ہے حروف حلقی کے چھے حروف میں سے ہیں اس لئے دو پیش کی تانوین کا اقفائی حقیقی ہوگا حاضر ہی یا زبر یا ہی حاضر حاتہ حتی آخر زبر حتی آخر زبر حتی میمتا زبر مط لام زبر لا عین لام زر عل مطلع فجر فاز جم زبر فج اور را کے اوپر جب ہم جذم دے گے جم راضی ہے جر فجر چکے ماشاء اللہ دیکھو ہمزہ تل ہمزہ تل لو مزہ ہمزہ تل ہمزہ تل لو مزہ لو مزہ بڑا ہوگا نا ہا پیش ہو میمتا زبر ما زبر ز تا لام زر تل لام پیش لو ہمزہ تل لو میمتا زبر ز تازے تازے تک ہمزہ ہمزہ تل لو مزہ تک لیکن یہاں پر کیا کریں گے ہم آ اور یہاں پر کیا کرنا ہے ہمیں ہمزان لو مزہ نل لزی جم نل لزی بھی پڑھ سکتے ہیں الن لزی بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم قعبہ یہاں پر کیا کریں گے یہاں پر اگر ہم یہ کریں گے آیت کریں گے تو پھر ہمزا تل لو مزہ پڑھتے ہیں نا ہم زہ کیوں پڑھیں گے ہا سے بدل دیں گے تا کو یہ ہم نے کعبہ پڑھا ہے پیچھے اگر ہم آیت کرنے ہیں تو اگر تا لکھا ہوا ہے تا تو پھر ہم ہا سے اس کو بدل دیتے ہیں ہاں اگر نہیں پڑا تو اگر ہم نے آیت کی یہاں پر تو پھر پڑھیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو یہاں مدہ ہوگا یہاں پر دیکھو اہدینہ اہدینہ دیکھو لیکن نون کے یہاں سے کیا ہے سعاد کے اوپر کیا ہے تجدید ہے اس لئے نون کو ڈیریکٹلی ہم سعاد کے ساتھ جوڑیں گے اور پڑھیں گے نس نون سعاد زبر نس اہدینہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ سعاد زرسی سعاد مدہ ہوگا سعاد مستقیم مم سمپی مستع زبرتہ غافیہ غافیہ بزرقیم غافیہ زیر مم سمپی مستقیم لیکن ہم یہاں پر کیا دیتے ہیں جذب دیتے ہیں اس لئے کیا پڑھتے ہیں مستقیم ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہاں ماشاءاللہ لامل زبر لا تحلم تحمیم زرمی لام پیشلو لا تحمیلو ٹھیک ہے رازہ زر رزق غاف زبرقہ حالی زبر حالی زبرہ رزقہ کیوں علم مدہ ہوگیتا ہے ٹھیک ماشاءاللہ اللہ یرزق حمزہ لام زبر اللام ہر زبر لا حابش اللہ دیکھو ہم نے یہ بھی پڑھا ہے قائدہ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر ہو تو پھر کیا ہے ہم کیا دیتے ہیں ہم لام کو موٹا پڑتے ہیں جیسے اللہ اللہ یارزو یر زاز پیز غافش یرزق حالی زبرہ اللہ یرزق تو پھر کیا پڑھتے ہیں ما زبر لا حمزہ جیسے زبر اج اور آپ پہ شروع ولا اجور ٹھیک ہے دوسرے سلائیڈ ہم دیکھیں کیا ہے لکھا ماشاءاللہ ویڈیو دیکھیں گے ویڈیو بہت لمبا بن چکا ہے ماشاءاللہ یہاں پر اب تھوڑے جلدی جلدی پڑھیں گے تاکہ ٹائم کم ہو جائے ہاں اجور الاخیرات اکبر کیا لکھا تھا اجور الاخیرات اکبر حمزہ خرزبر خازر را زبر تازرت آخیر اکبر حمزہ کبزبر اک بہت را پیش اکبر ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دیکھنا ہے کون سا قاعدہ کہاں پر ہوتا ہے دیکھو یہاں پر علف مدہ ہے کیونکہ خرزبر ہے برابر علف مدہ کی یہاں پر کیا ہے جیمزیر جی تو حرکت ہے یہاں پر بھی حرکت ہے یہاں پر بھی حرکت ہے یہاں پر بھی یہ حمزہ کبزبر اک ٹھیک ہے اور باز بھر بھر را پیش رو اکبر یہاں پر کعف سے کعف سے پہلے کیا ہے زبر ہے تو کعف کو زبر کی ساتھ ملائیں گے ٹھیک ہے علف زبر کی ساتھ ملائیں گے حمزہ زبر حمزہ کبزبر اک ٹھیک ہے ماشاءاللہ لاؤ را پیش علف مدہ ہے یہاں پر نونو پیش نونو مدہ ہے دیکھو یہاں پر ابھی علف آ رہا ہے لیکن علف ہم یہاں نہیں پڑھیں گے کیوں نہیں پڑھیں گے کیونکہ علف پر کوئی بھی نشانی لگی نہیں ہے اور اس لئے کوئی بھی حرکت نہیں رگی ہیں علف کو یہاں پر نہیں پڑھیں گے ہم نے پڑھا ہے علف یہ واؤ اور یا کو ہم کہیں کہیں جگہ پر نہیں پڑھتے اگر ہم قابعہ آیت کریں گے یہاں پر آیت کریں گے تو یعلمون پڑھیں گے ٹھیک ہے ماشاءاللہ فذکر فذبر فذا کبز ذبر ذک کافرہ ذرکر فذکر اور یہاں پر رک بھی سکتے ہیں نہیں بھی رک سکتے ہیں فذکر انما انت مذکر حمزہ نونز ان نونزبر ن ان اور یہاں پر کیوں کریں گے ہم کیا نون آ رہا ہے تو یہاں پر کیا کریں گے ہم نون نون مشدد آ رہا ہے نون کے اوپر تجدید ہے تو جب نون کو ہم تو ایک تو اس کے ساتھ ملائیں گے دوبارہ پڑیں گے نون کو دوبار ایک تو اس کے ساتھ اور خود پڑیں گے نون کو اور اس میں گناہ بھی کرنا ہے اور میم علی زبر ہمزہ نونزبر انت زبرت انت نہیں پڑیں گے کیوں کہ انت کیوں نہیں پڑیں گے کیوں تارہ ہے تا حروف یہ ایک فا کے پندرہ حروف میں سے ہیں نون ساکن کے بعد اگر تائے نون ساکن اور تانوین کے بعد اگر تائے یعنی حروف اقفا کے پندر حروف میں سے کوئی بھی حروف آتا ہے تو ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں آواز کو چھپاتے ہیں انتا نون کو ظاہر نہیں کرتے اس لئے انتا پڑھیں گے انتا مذکر مم پشمو دا کب دب دک کاف رازر کر مذکر یہاں پر سارے یہاں پر بھی حرکت ہے یہاں پر بھی حرکت ہے یہاں پر بھی حرکت ہے علف کا کوئی مطلب یہاں نہیں ہے تو وقف کرنا ہے یہاں پر دیکھو ہم نے سکتا اور وقف میں کیا فرق بتائی تھی آپ کو سکتا ہم یعنی اگر پانچ سیکنڈ کے لئے رکتے ہیں لیکن وقفہ میں ہمیں بہت یعنی اس سے زیادہ تھوڑا رکنا ہے جیسے وَلِيَتَ مَتَّعُونَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٹھیک ہے ماشاء اللہ لیکن سکتا میں ہم کیا کرتے ہیں تو اوڑا رکھتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو یہاں پر فَزَوْفَ سِنْوَازَوْرْسَوْ فَسَوْفَ دیکھو یہاں پر یالین ہوگا واولین ہوگا کیوں ہوگا واولین دیکھو واولین کیوں ہوگا یہاں پر دیکھو کیونکہ واو ساکھن سے پہلے زبر ہے تو واولین ہوگا ٹھیک ہے فَسَوْفَ اور نَرْمَاوَز سے اس کو پڑھیں گے یعن زبر یع لام زبر لا مِمَاو پیش مو نون زبر نا یہاں پر واو مادہ ہوگا واو ساکھن سے پہلے پیش ہے تو واو مادہ ہوگا فَسَوْفَ یعْلَمُونَ اور نون کے اوپر کیا ہے نون کے اوپر ہم دیتے ہیں پھر جزم اور پھر جزم جب دیتے ہیں اس پر تو پھر ہم کیا پڑھتے ہیں اس کو آیت کرتے ہیں دیکھوئے ہاں پر وَالْزَوْرْبَا لَمْ زبر لَمْ وَالَمْ يَا جِنْزَوْرْ يَجْ آئین لَمْ زبر عَل اس آئین کو دیریکٹ ہی علام کی ساتھ جوڑیں گے اسلام کو نہیں پڑھیں گے ہم پر کیونکہ یہاں پر تجدید ہے اور تجدید والے حروف پر ہم پچھلے والے حروف سے پر میل آر کر پڑھتے ہیں وَالَمْ يَجْعِلْ لَمْ زبر اللَّهَ ہاو اُلْتَوْرْبَش ہو وَالَمْ يَجْعَلْ لَهُ اُلْتَوْرْبَش کس کے برابر ہوتا ہے ہاں وَاو مَدَّا کے آئین زرعی وَاو زبر وَجِيمْ دو زبر جن عیوہ جن لیکن ایوہ جن کیوں نہیں پڑھیں گے ہم ایوہ جا کیوں پڑھیں گے کیونکہ ہم پر ہم رکیں گے اور کیا پڑھیں گے وَالَمْ يَجْعِلْ لَهُ عِوَجًا اگر ہم سکتا کریں گے پڑھیں گے وَالَمْ يَجْعِلْ لَهُ عِوَجًا 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 پھر ہم سکتا کریں گے قَيِّمَلْ يُنْدِرَ اللہ حضر قَيْا زبر جی قَيِّمْ لَمْ زبر مَلْ قَيِّمَلْ لِيُنْدِرَ لَمْ زبر لی یا نون پیش یون ذاتذی رازبرت یون ذرا نہیں پڑھیں گے زال آرہا ہے اقفا کے پندرہ حروف میں سے نون ساکن قبط اگر زال آئے نون ساکن کے بعد زال آرہا ہے اس لئے اقفای حقیقی ہوگا نون ساکن کا تو کیا پڑھیں گے قَيِّمَلْ يُنْدِرَ دیکھو یہاں پر سخت آرہا ہے یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے رکیں گے اعنی احساس نہیں توڑیں گے لیکن تھوڑی دور رکیں گے قَلَّابَ قَلَّابَ تو قواعد آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سا قواعد ہوا رہا ہے اقیلہ من قرآک ٹھیک ہے حمزہ زبا لحمزہ زبا لحمزہ زبا لس لس تا پیشتو لس بازر بی رب زبا رب بازر بی رب بی رب بی کیف میں پیش کم لس تی بی رب لس تی بی رب بی کم قولو بلا یہ وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہے کہاں پر ہم نے عالم ارواح میں کیا ہے کہ جب اللہ نے کہا لس لس تی بی رب بی کم اب کہا رب کون ہے ہم نے کہا قولو بلا یا لابی ہو ماشاءاللہ تو پھر کیا پرنا ہے حمزہ زبا لحمزہ زبا لحمزہ زبا لس تا پیشتو الستو بازر بی رب بازر بی کم ملس تو بی رب بی کم الستو بی رب بی کم ہم نے کیا کہا رب پیشلو قولو بازر با لحمزہ زبا لا بیلا دیکھو یہ واو یہاں پڑھنے کا یہ الف یہاں پر پڑھنے کا نہیں ہے ٹھیک ہے شینز برشاہ ہار دال دہید شاہید نون لیز برنا شاہید نا ہید ہید دال میں کلکرہ ہوگا کیونکہ دال کے اوپر کیا ہے دال کے اوپر جب جزم ہو تو اس کے اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں ہاں اس کے یہاں سے کیا ہو زبر ہو زیر ہو پیش ہو پھر ہم کیا پڑھتے ہیں اس پر اس کو ہم دیتے ہیں کلکلہ پڑھتے ہیں شاہید نا ہید ہید نا قلکلہ یعنی کلکل کی آواز ٹکر کھا کر واپس آتی ہے شاہید نا ان تقولو حمزہ نون زبا ان تاز باتا ان تا ان نہیں پڑھنے گے تا رہنا آگے ٹھیک ہے ماشاءاللہ نون ساکین کو بتا کر حروفی ایک فاکی پاندر حروف سے کوئی بھی آئے تو چھپائیں گے نون کو ہم ان تقولو قفو پشکو لامو پشلو دون جگہ وہاں مدہ آ رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر یہاں پر کونسا مدہ ہوگا یہاں پر ہم تین علف کے برابر ایک تو یا مدہ ہے ہی یا مدہ سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا اور مدہ منتصل ہوگا کیوں حمزہ دوسرے کلمے میں رہا ہے تعیو رجعیronic چھپائیں گے یہاں پر یہاں کے اوپر زبر ہے تو میم آ رہا ہے اس لئے ایک تو ہم یہاں پر کیا آواز کو کھینچیں گے چھپائیں گے آواز کو ٹھیک ہے اور ہاں کے اوپر کیا کریں گے ہم تا کے اوپر ہاں دیں گے کیونکہ آیت کرنی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ فدو خولی فی عبادی فدو خلی خوز پیش خو لام یزر لی فدو خولی فای زر فی یا پر یا مدہ یا پر بی یا مدہ ٹھیک ہے عیدو خلی خرز و با لیف مدہ کے برابر کھینچیں گے دال یزر دی یا مدہ ہوگا فدو خلی فی عبادی وعود آزو ود خوز پیش خو لام یزر لی ودو خلی جیمنون زبر جنون زبر نا جن نا تا یزر تی جن نا تی یہاں پر کیا کریں گے ہم گناہ کہیں گے نون کے اوپر جزم رہے تو گناہ کہیں گے دونوں جگہ با اور میم کو را کے ساتھ ملا کر پڑھنا بھی درست ہے اس صورت میں سکتا نہ ہوگا جیسے یا بارز بر را زبر را بر را نن زبر نا بر را نا را علی زبر را بر را نا بر را نا مرز میم رز مر را علی زبر را مر را ٹھیک ہے ایسی ہی تو آج کے اس قوائد میں اتنا ہی جیسے میں نے کل بھی آپ کو پڑھایا تھا دیکھو یہاں پر جو ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ دیکھو یہاں پر میں نے آپ کو یہ کہا تھا یہ یاد رکھنے ہیں آپ کو ضروری کیا جیسے ہم وقف مطلق پڑھتے ہیں جیسے ہم یہاں پر باقی جو پڑھتے ہیں تو اس لئے آپ کو ان چیزوں کو دیان میں رکھ کے ہوئے قوائد کو ضرور پڑھنا ہے اور دیان لگا کر پڑھنا ہے تاکہ آپ کو پوری طریقے سے یاد ہو جائے تو آج ہم نے ختم کیا اپنی اس قوائد کا سلسلہ تو انشاءاللہ اب میں نے جو جو باتیں آپ سے پہلے عرض کی وہی ہوگی انشاءاللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ہمیری چنل کو سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے ویڈیوز کو تاکہ سب لوگ اسے فائدہ اٹھا سکیں و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ